سلام پاکستان ہٹ لائنز آپ نے جانی اس بولٹن میں 24 نیوز کے ناظرین کے ساتھ ساتھ یوکے فلشامدید کہیں گے میں ہوں رخ پاہر فان ملے میں ہوں ابو سر محسن اور میں ہوں خودشاہ آپ ہمیں یوٹیوب پر بھی لائب دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب ڈاٹ کام سلیش 24 نیوز ایس ڈی بولٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے بات کریں گے ٹیکس ایمینسٹی سکیم کی جو کہ نافذ کر دی گئی ہے صدر مملکت نے آرڈیننس پر دستخط بھی کر دی ہے ریل سٹیٹ کے علاوہ تمام اساسوں پر چار فیسر ٹیکس دینا ہوگا بیرون ملکت کے ساتھ سے رکھنے والے چھے فیسر ٹیکس ادا کریں گے تو آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ یہ نئی ٹیکس ایمینسٹی سکیم جس کو متعارف کرایا گیا حکومت کی جانب سے نافذ کی جا چکی ہے صدر مملکت نے آرڈیننس پر دستخط کر دیئے ہیں ریل سٹیٹ کے علاوہ تمام اساسوں پر چار فیسر ٹیکس ادا کرنا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ بیرون ملک اساس سے رکھنے والے چھے فیسر ٹیکس ادا کریں گے یہ نئی ٹیکس ایمینسٹی سکیم جس کو متعارف کرایا گیا نافذ کی جا چکی ہے اور صدر مملکت نے آرڈیننس پر دستخط بھی کر دیئے ہیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کال ادم تنظیم جماعت و داوار کال ادم تنظیم فلاح انسانیت کے رہنما مولانا عبد الرحمن مکی کو گزراوالا سے گرفتار کر لیا گیا مولانا عبد الرحمن مکی نے گزشتہ روز گزراوالا میں کال ادم تنظیموں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے خلاف انتہائی اس چالنگیز تقریر کی تھی تو آپ کو بتائیں گے گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے کال ادم تنظیم جماعت و داوار کال ادم تنظیم فلاح انسانیت کے رہنما مولانا عبد الرحمن مکی کو گزراوالا سے گرفتار کیا گیا ہے مولانا عبد الرحمن مکی نے گزشتہ روز گزراوالا میں کال ادم تنظیموں کے خلاف جاری کریک ڈاؤن کے خلاف انتہائی اس چالنگیز تقریر کی تھی حضرت سپریم کورٹ کے حکامات پر کراچی میں سرکل ریلوے کی ارازی واگزا کرانے کے لیے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے تجاوزات کے خلاف آپریشن کا آغاز اردو یونیورسٹی کے قریب کیا گیا پولس کی بھاری نفری بھی موجود ہے آپریشن کے آغاز سے پہلے مکینوں نے اس کو تجاوزات ہٹانا شروع کر دی بات کریں گے نمائندہ 24 نیوز حبیب خان سے حبیب خان آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے کس کی سربراہی میں آپریشن کیا جا رہا ہے اور صورتحال کیا دیکھنے میں آ رہی ہے بلکل سپریم کورٹ کے اقامات کے بعد آج گلچن اقبال میں سرکولر ریلوے کے اوپر بقاعدہ انکروچمنٹ آپریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے اس وقت ہم موجود ہیں اردو ریلوے سٹیشن کے قریب جہاں پہ انکروچمنٹ آبادی کے طرح پر یہاں پر قائم تھا جس کے بعد ایس پی ریلوے شیعلا کرشی کی زیر سرپرستی یہاں پہ آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے اس سے یہاں پہ ٹیم کی آمد سے قبل ہی جو یہاں پہ علاقہ مکین ہے جو یہاں پہ آبادی تھی انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحتی جو یہاں سے اپنی جو آبادی ہے اور ساتھ ساتھ جو گھروں سے سمانتا وہ ہٹانا شروع کر دیا تھا اور موف کر کے یہاں سے جو اپنا سمانے وہ آگے کی طرف موف کرنا شروع کر دیا تھا ساتھ ہی ساتھ جب یہاں پہ ہماری ریلوے انتظامیہ سے جب بات ہوئی ہے تو ریلوے انتظامیہ کے یہاں پہ جو ہے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ یہاں پہنچئے کہ کسی بھی قسم کی اگر کوئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے پیچیتا تو اس سے نمٹنے کے لیے جو ہے وہ پولیس کی بھاری نفری یہاں پر پہنچائی گئے لیکن تحال صورتحال یہاں پر کنٹرول میں ہے مکمل طور پر جو یہاں پہ آبادی قائم تھی یہاں پہ مکین تھے وہ پولیس کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں اور جو انتظامیہ ہے اور جو یہاں پہ ریولے حکام کی جانب سے مشینری لائے گئے یہ وہ سب جو ملکہ ہے وہ اس آبادی کو ٹریک کو جو ہے وہ خالی کرانے کے اس وقت مصروف ہے ساتھ ہی ساتھ ریلوے انتظامیہ کا کہنا یہ ہے کہ اس ایریا سے جو صفائی کے بعد ہے ریلوے انکروچمنٹ آپریشن کے بعد جو ہے انتظامیہ یہاں سے نور تازہ بات کریا ان اسٹیشن جو ہے اس پہ جو انٹوچمنٹ قائم ہے وہاں پر جو ہے اس کے بعد جو ہے آپریشن کا آغاز کیا جائے گا ٹھیک ہے شکریہ آپ نے ہمیں اگاہ کیا حبیب خان کھراجی پولیس کو منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کامیابی مل گئی کالیج اور یونیورسٹیز کے طلبہ کو منشیات بیشنے والی گروہ کے سرگناہ کو دو ساتھیوں سبیت گرفتار کر لیا گیا بہدر آباد میں چالیس ازائی سٹریٹ وارداتوں میں ملویس ملزم کو بھی دھر لیا گیا کراچی میں منشیات فروشوں کے خلاف پولیس کو ملی بڑی کامیابی بہدر آباد پولیس نے کاروائی کر کے کالیج اور یونیورسٹی کے طلبہ کو چرس اور ہیروین فروک کنے والے گروہ کے سرگنا واصف کو دو ساتھیوں سمیت گرفتار کر لیا ایس ایس پی اسٹ کے مطابق ملزمان کا گروہ دس افراد پر مشتمل ہے ملزمان خود بھی عالت علیم یافتہ ہے اور ملزم واصف سویل انجینئی ہے جبکہ ملزم حمار ٹیکنیکل ڈپلومہ ہولڈر ہے ملزمان کے قبضے سے اسلحہ ہیروین اور تین کلو چرس بھی برامت کی گئی کراچی میں اس سے قبل سٹریٹ کرائم میں تشویشناک اضافہ ہو گیا لانڈی ایچھتیز بی میں لوٹ مار کی واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آگئی جس میں دو موٹر سائیکلوں پر سوار چار ملزمان نے ایک ہوتل میں لوٹ مار کی سڑک پر گزرتے شہریوں کو بھی لوٹ ہے اور بعض افراد کو مضاحمت پر تشدد کا نشانہ بھی بنایا ادھر بہدرباد میں مامو بھانجے مل کر سٹریٹ کرائم کی وارداتیں کرنے لگے بہدرباد پولیس سے مقابلے کے بعد ایک ملزم بشیر کو گرفتار کلیا ملزم نے اپنے مامو زاہد کے ساتھ ملکہ شہر کے مختلف علاقوں میں چالیس سے زائد سٹریٹ کرائم کی وارداتیں کی دوسری جانب کراچی کے علاقے نازبات نے موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں بھی کمی نہ آسکی نازب موٹر سائیکل ملزم بہ آسانی چوری کر کے فرار ہو گیا دانیال سید ٹوئی فو نیوز کراچی فاق پتن دربار ارازی سے متعلق از خود نوریس کیس پہ سپریم کورٹ نے جی آئی ٹی رپورٹ پر فریقین سے پندرہ یوم میں جواب طلب کر لیا جسٹس عمر اطابندیال کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے یہ سمات کی رفیق رجوانہ پہلی مرتبہ نواز شریف کی جانب سے عدالت میں پیش ہوئے رفیق رجوانہ نے عدالت کو بتایا کہ یہ ارازی سجادہ نشین کو صرف دیکھ پھال کیلئے دی گئی یہ سجادہ نشین نے آگے فروخت کر دی جسٹس عمر اطابندیال نے ریمارکس دیئے کہ سرکاری زمین کا تحفظ ہونا چاہیے حقائق جانے کے لئے معاملے پر جی آئی ٹی بنوا کر تحقیقات کرائیں ہریپور میں پہاڑ توڑتے ہوئے دھماکے کی زد میں آ کر دو مزدور جانبہک ہو گئے جانبہک ہونے والوں میں محمد سلیم کا تعلق کہوٹا اور ممتاز احمد کا تعلق سرگودہ سے ہے آپ کو اپڈیٹ کریں ہریپور سے جہاں پہ پہاڑ توڑتے ہوئے دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کی زد میں آ کر دو مزدور جانبہک ہو گئے ہیں اور ان کا نام محمد سلیم جس کا تعلق کہوٹا سے بتایا گیا ہے اور دوسرے کا نام ممتاز احمد جس کا تعلق سرگودہ سے ہے اب آپ کو لیے چلیں گے ملتان جہاں پہ وزیر قارجہ شاہ محمد قریش ہی میڈیا سے بات کر رہے ہیں کہ اس آئینی ترمیم پر مشاورت کے لیے پولیٹیکل کنسینسس کے لیے ایک سپیشل کمیٹی تشریل دی جائے جو سپیکر صاحب انقریب دیں گے جو اس بات کو آگے لے کر بڑھے کیونکہ اس نویت کے کچھ پرائیٹ بیمبر بل اور بھی پڑے ہیں ان سب کو کلب کر دیا جائے گا اور کلب کرنے کے بعد اس پر پیشرفت کے امکانات روشن ہیں اب اس میں جو ہماری خواہش ہے اور پہلے تو ارز کر دوں کہ ہم آئین کی کن آرٹیکلز کی ترمیم کا کی درخواست کر رہے ہیں جو ہم نے یہ بل موف کیا ہے تحریک انصاف نے جو بل موف کیا ہے اس بل سے آئین کی آرٹیکل ایک آرٹیکل اکاون آرٹیکل انسٹ ففٹی نائن آرٹیکل ایک سو چھے آرٹیکل ایک سو اٹھانوے اور آرٹیکل دو سو اٹھارہ یہ وہ آئین کے آرٹیکلز ہیں جن میں ترمیم درکار ہے اور یہ ترمیم ہمیں کرنی ہوگی تب جنوبی پنجاب کا صوبہ ایک حقیقی روپ دھارے گا اس کے لیے بیلے آرز کیا کہ پہلا قدم تھا اس کو منشور کا حصہ بنانا دوسرا قدم تھا بل کو انٹریڈیوز کرانا جو کتریک انصاف نے قوم اسیمبلی میں انٹریڈیوز کروا دیا ہے اب آرٹیکل ون کی جو ہم ترمیم درخواست کر رہے ہیں اس میں آرٹیکل ایک کے کلاوز دو پیرا گراف اے میں ترمیم درکار ہے اور اس میں ساؤت پنجاب کا ورڈ انسرٹ کیا جائے گا پنجاب کے بعد ساؤت پنجاب کا ورڈ انسرٹ کیا جائے گا اور پھر اسی میں تشریح کر دی جائے گی کہ ساؤت پنجاب سے مراد کیا ہے تیریٹریز کونسی ہوں گی جو ساؤت پنجاب کا حصہ بنیں گی تو اس میں اسی بل میں وضاحت کی گئی ہے کہ ساؤت پنجاب محیط ہوگا ملتان ڈیویجن کے ازلا بہاولپور ڈیویجن کے ازلا اور دیرہ غازی خان ڈیویجن کے ازلا پر جو کہ ہمارے منشور کا حصہ تھا اس کے این مطابق یہ ہے آرٹیکل ایک کی ترمیم آرٹیکل اکاون کی ترمیم آرٹیکل اکاون کی ترمیم میں درکار ہے ایک علیدہ اسیمبلی کا وجود اگر ایک صوبہ بنے گا تو اس کے اپنی اسیمبلی ہوگی اور آرٹیکل فیفٹی نائن آرٹیکل فیفٹی نائن میں بھی سبسٹیشوشن درکار ہے اور اس کے پیراگراف ایف میں بھی ایک ترمیم درکار ہے جس میں لفظ چار کے بجائے پانچ کیونکہ چار ایک آئیں ہیں نا چار کے بجائے پانچ مدلوب ہے اور اور وہ پھر سیٹیں بھی ہمیں درکار ہوں گی سینٹ میں تو وہ سیٹیں ان کا بٹوارہ کیسا ہوگا تو یہ اس میں ایڈریس کیا گیا ہے کہ جو سینٹ کی سیٹیں ہیں اس میں اضافہ کیسے ہوگا اب آرٹیکل ایک سو چھے آرٹیکل ایک سو چھے جو ہے یہ جب ایک نیا صوبہ بنے گا تو یقیناً جو موجودہ پنجاب ہے وہ بائی فرکیٹ ہوگا دو صوبوں میں تو جو آبادی کی بنیاد پر سیٹیں ہیں وہ بھی تقسیم ہوں گی تو اس میں جو شکل بنے گی اس میں یہ بنے گا کہ پھر جنوبی پنجاب کی جو انشاءاللہ اسیملی مارز وجود میں آئے گی اس کی کل سیٹیں ہوں گی ایک سو بیس جس میں نائنٹی فائیو ڈائریکل ایلیکٹڈ ہوں گی ٹوئنٹی ٹو انڈائریکٹ ہوں گی خواتین کی ہوں گی اور پھر تین اقلیتیں بھی آ جاتی ہیں تو کل سیٹیں جنوبی پنجاب کی بن جائیں گی ایک سو بیس اور پنجاب کی سیٹیں جو ہیں وہ یقیناً جب کم ہوں گی تو وہ رہ جائیں گی دو سو اکاون مطبعہ جو اپر پنجاب ہوگا جس کو آپ پنجاب کہتے ہیں پنجاب کہیں گے تو ان کی سیٹیں ہو جائیں گی ٹو ففٹی وان اور جنوبی پنجاب کی سیٹیں ہو جائیں گی ایک سو بیس اس کے بعد آرٹیکل ایک سو اٹھانوے آرٹیکل ایک سو اٹھانوے سے ترمیم سے جنوبی پنجاب کے لیے ایک علیدہ ہائی کورٹ کی تشکیل مطلوب ہے جنوبی پنجاب کا علیدہ ہائی کورٹ ہوگا اس کا اپنا چیف جسٹس ہوگا اور اس کی پرنسپل سیٹ جو ہے وہ ملتان ہوگی اور اسی میں یہ گنجائش بھی رکھی ہے کہ ایچ آف ہائی کورٹس میہیو بینچز ایٹ سچ ادھر پلیسز ایس دی گاورنر میڈیٹرمن جیسے بینچز ہیں نا پہلے تو جیسے ہمارا جنوبی پنجاب میں بہاولپور بینچ ہے تو وہ بہاولپور بینچ بھی برقرار رہے گا اور وہ ہائی کورٹ ملتان کا حصہ ہو جائے گا تو ایک سینٹ کی سیٹیں علیدہ اسمبلی اسمبلی کی سیٹوں کی تعداد عبادی کی بیس پر علیدہ ہائی کورٹ کی تشکیل جنوبی پنجاب کی اور اس کے بعد آرٹیکل دو سو اٹھارہ کی ترمیم آرٹیکل دو سو اٹھارہ کا کلاوز دو پیرا بی میں ترمیم درکار ہے جس نے کل پاکستان کے صوبوں کا تائین ہے کہ چار ہوں گے تو وہ چار کی بجائے پانچ ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ اس بل میں سٹیٹمنٹ آف اوبجیکس ان ریزنز بھی دیئے گئے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں اس کی خاطر مطلوب کیوں ہیں اس کے فوائد کیا ہوں گے اور اس کی ضرورت کیا ہے تو اوبجیکس ان ریزنز بھی اس کے بل میں شامل کیے گئے ہیں سپیشل کمیٹی کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں اس میں میں اذکرتا چلوں کیونکہ دو تہائی اکثریت چاہیے اور تحریک انصاف کے پاس تو دو تہائی اکثریت نہیں ہیں تو اس کے لیے ہمیں دیگر جباتوں کا تاون ترکار ہے چنانچہ میں نے اس سلسلے میں پیپلز پارٹی کے میمران پارلمنٹ جو سینئر ہیں ان سے رابطہ بھی کیا ہے اور ان سے ایک نشست اور توادہ خیال بھی ہوا ہے اور پیپلز پارٹی اس لیے کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا بھی موقف رہا ہے جنوبی پنجاب کا تو میری ان سے درخواست یہ ہے کہ آپ کبھی یہ موقف ہے تحریک انصاف کے منشور کا حصہ ہے آپ بھی کوشش کر رہی ہیں اور آپ بھی نہ کروا سکے اپنے وقت میں کیونکہ آپ کے پاس دو تیہی ایک سریعت نہیں تھی ہم بھی نہیں کروا پائیں گے کیونکہ ہمارے پاس دو تیہی ایک سریعت نہیں ہے تو آئیے مل کر اس کو آگے لے کر چلے کیونکہ ہمارا مقصد ایک ہے تو اس پہ میں یہ برملہ کہنا چاہوں گا مجھے جو ان کا انیشل جواب آیا وہ مصبت تھا پوزیٹیف تھا اور میں ان کا شکر گزار ہوں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اگلے اجلاس میں سید خرشید شاہ صاحب سید نوید کمر صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب جو کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے پالیمانی لیڈر ہیں قومی سیملی میں ان سے اس موضوع پر اس کو آگے بڑھانے کے لیے مزید نشست بھی ہوگی اور تبادلہ خیال بھی ہوگا نمبر ایک نمبر دو پی ٹی آئی نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اسیمبلی میں اور سینٹ میں اور جماعتیں جو اس سوچ سے مطابقت رکھتی ہیں اور ہیں میرے علمیں ہیں ان سے بھی رابطہ کیا جائے گا اور انہیں بھی قائل کیا جائے گا کہ اس کے بننے سے وفاق پاکستان کس طرح مضبوط ہوتا ہے اور ہماری ایک فیڈریشن ہے اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اس سے فیڈریشن مضبوط ہوتی ہے نہ کہ کمزور تو ان سے بھی پولیٹیکل ڈائیلوگ کا فیصلہ کیا گیا ہے اور انشاءاللہ اس ڈائیلوگ کو ہم آگے بڑھائیں گے تاکہ ہم اس کنسنسس کی طرف اور اس میجورٹی کی طرف بڑھے جو ہمیں درکار ہے سینٹ پہ اور قومی اسیمبلی میں جو نہ این کے پاس تنہا ہے نہ پی ٹی آئی کے پاس ہے نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے لیکن ان پرنسپل سب ہی کہتے ہیں کہ اچھی اچھی پیش رفت ہے اچھی ضرورت ہے تو سب اگر ایک چیز کو اچھا سمجھتے ہیں تو پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کعوش کی ہے آئیے اس نیکی میں شامل ہو جائیں اس کا سہرہ ملے یہ سب کا سہرہ ہو میں یہ نہیں کہتا ہم کوئی تنگ نظری ہماری نہ سوچے نہ ہم تنگ نظر ہیں تو ہم یہ سہرہ سب کے سر ڈالنا چاہتے ہیں اب میری آخری گزارے ہے پی ایم ایل این پی ایم ایل این کے دوستوں سے پی ایم ایل این کے دوستوں میں بھی میری اطلاع کے مطابق بہت سا طبقہ ایسا ہے جو جنوبی پنجاب کے حق میں سوچ رکھتا ہے لیکن کچھ دوست ہیں وہ اپنے پیش کردہ ماضی کے بل کے اس قید میں وہ پھسے ہوئے ہیں تو میری پی ایم ایل این سے بھی درخواست ہوگی ہے ان سے بھی بات کریں گے منطقی بات کریں گے کہ آپ بھی اپنی فیصلے پر نظر سانی فرمائیں اور جنوبی پنجاب کو بننے دیں اس کی لوجک یہ ہے لوجک یہ ہے ہمیں آپ کی سوچ پر کوئی مطبع ہم کوئی اس میں رکاوٹی بننا چاہتے لیکن پریکٹیکل بات کریں آپ سب پڑے لکھیں شعور لوگ ہیں تین زلوں کا صوبہ ممکن نہیں ہے اگر آپ تین زلوں کا صوبے کا مطالبہ کریں گے یہ خیبر ٹیچنگ اسپتال پر شاور کے بورٹ آف گورنس کی میٹنگ میں ہونے والا جھگڑا شدت اختیار کر گیا ڈاکٹرز نے یونیورسٹی تھانے کے سامنے دھرنا بھی دے دیا ہے مظاہرین کا وزیر سہت اور نوشیروان برکی کے خلاف مقدمہ درش کرنے کا مطالبہ آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں خیبر ٹیچنگ اسپتال میں ڈاکٹرز کا وزیر سہت ہشام خان اور نوشیروان برکی سے جھگڑا شدت اختیار کر گیا ڈاکٹرز نے یونیورسٹی تھانے کے سامنے دھرنا دے دیا وزیر سہت اور نوشیروان برکی کے خلاف نارے بازی کی مقدمہ درش کرنے کا مطالبہ کر دیا مزیر سہت ہشام خان نے ویڈیو پیغام جاری کر دیا کہتے ہیں پڑھے لکھے بزدلوں نے مجھ پر اور نوشیروان پر حملہ کیا شرپسن ڈاکٹرز کو کوئی رعایت نہیں ملے گی ایک بزدلانہ ایک دو ہملے ہوئے صبح نوشیروان برکی ساتھ پہ اور پھر مجھ پہ اس کا میں افسوس ہی کر سکتا ہوں کیونکہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں جو تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ ایسے طریقے اختیام نہیں کر دیں ڈائریکٹر خیبر ٹیچنگ ہسپتال ڈاکٹر نیک داد نے کہا کہ واقعے میں ملویس افراد کے خلاف سخت ایکشن لیں گے ڈاکٹر زیاؤدین نے وزیر سہت کے ساتھ تلخ کلامی کی اور نوشیروان برکی پر انڈے اچھا لے خبر ٹیچنگ اسپتال کے بورد آف گورنرز کے اجلاس میں اسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر زیاؤدین کی نوشیروان برکی سے تلخ کلامی ہوئی اور بات ہاتھ ہپائی تک جا پہنچی ایسے میں صبح وزیر سہت حشام خان بھی بیچ میں آگئے جھگڑے کے دوران حشام خان کے گارڈ نے بندوق مار کر ڈاکٹر زیاؤدین کا سر پھور دیا تھا خیبر ٹیچنگ اسپتال پشاور میں پیش آنے والے واقعے کے بعد ڈاکٹرز کا اعتجاد جاری ہے ڈاکٹرز نے صبح بھر کے اسپتالوں کی اوپی ڈیز کا وائک آرکہ رکھا ہے ڈاکٹرز کی جانب سے صبح وزیر سہت حشام خان کے مصطافیوں نے اور نوشی روان برکی کے خلاف کاربائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے آفتہ محمود سے بات کریں گے آفتہ بتائے گا یہ معاملہ کیا ہے کب سے جھگڑا شروع ہوا کیا صورتحال ہے اس وقت جی گزشتہ روز پیش آور کے خیبر ٹیچنگ اسپتال میں جو واقعہ پیش آئے تھا جب نوشی روان برکی جو یہاں پر ایک انتظامی میٹنگ میں اجلاس کیلئے آئے ہوئے تھے اور ایک ڈاکٹر نے ملنے کی خواہش کی تا ہم نہ ملنے پر انہوں نے معذرت کرتے ہوئے تو اس پر جب ڈاکٹر مشتعل ہو گیا اور اس پر انڈے اچھالے گئے جس کے بعد یہاں پر وزیر سیحت اور اس کی گارڈز پہنچے اور اس پر ڈاکٹر پر تشدد کیا بعد یہاں زبوں ماملہ پیلتا رہا جس میں گزشتہ شب سے اس وقت تک مسلسل احتجاج کر سنسلہ جاری ہے آج بھی خیبر ٹیچنگ اسپتال میں یہاں پر ڈاکٹروں کا مکمل بائیکارٹ ہے اور اس طرح تمام جتنے بھی صرف امرجنسی کے علاوہ جتنے بھی شعبیں ہیں یہاں پر بند کرا دی گئے ہیں یہاں پر ایک بڑی تعداد میں مریض بھی آئے ہو ہیں جس کا علاج نہیں ہو رہا اس طرح دیکھا جائے تو خیبر پر وہاں کے کئی اسپتالوں میں اس وقت اپی ڈیز بھی بند کرا دی گئے ہیں وہاں بھی علاج نہیں کرا جایا خصوصاً بٹ آباد میں ایوب میڈیکل جو کمپلکس ہے اس وقت وہاں بھی بائیکارٹ کیا ہوا ہے اور اس موقع پر بھی یہاں پر خیبر میڈیکل کالیج میں ڈاکٹروں کی جانب سے ایک جنرل باڑی ہو رہی ہے جس میں آئندہ کے لائے حمل کیا جائے گا ساتھ ساتھ ڈاکٹروں کا یہی مطالبہ ہے کہ فوری طور پر یہاں پر جوہ عزیز صحت ہے اس کے خلاف ایک تو مقدمہ درج کیا جائے اور دوسری بات وہ اپنے وطن سے مصطفی ہو ساتھ ساتھ ان کا ای بھی کنہت ہے کہ امریکہ سے ایک آئے ہوئے شخص یہاں پر نظام چلا رہا ہے اور وہ نظام بربالی کی جانب لے جا رہا ہے تو اسی حوالے سے ڈاکٹروں کا کنہت ہے کہ فوری طور پر کو برطرف کر کیونکہ خلافی کا روائے کی جائے جبکہ ڈاکٹروں کا یہ بھی اسطرح ہے کہ ان کے خلاف تو مقدمہ درج کرنیا گیا کیوں پولیسنگ کو جو ہے پولیٹیکل بنایا جا رہا ہے اور اس طرح پولیس ان کا افیار نہیں درج کروائے جی رہی درج کروائے رہی یہی وجہ ہے کہ اس وقت بھی یہاں پر ڈاکٹر احتجاج پر ہیں اس موقع پر خیبرٹیجنگ اسپطال سمیت کے اسپطالوں میں معاملے پر خیبرٹیجنگ اسپطال انتظامیہ نے تحقیقات کے لیے چارکنک کمیٹری قائم کر دی ہے کمیٹری کو اتاریس گھنڈے کا وقت بھی دیا گیا ہے آفتاب اس مطالب بھی بتائیے گا کتنا وقت دیا گیا اور کیا تفصیل ہے اس کی جی برکو پاکر جو واقعہ پیش آتا جس کے سی سی فوٹیج بھی بیادنز آ چکے اور یہاں پر احتجاج بھی کرنا ڈاکٹروں کو انخواہ نے کل بھی خود بھی ایک نوٹس دیا تھا اور فوری طور پر اس نے بھی تحقیقاتی کمیٹری بنانے کا کہا تھا اور تو اسی سلسلے میں آج یہاں پر کمیٹری باقعہ طور پر چار رکنی تشکیل دی گئی ہے جو واقعی کی تحقیقات کر گیا اور یہ ریپورٹ یقیناً وزرہ خیبر پخت انخواہ اور اس طرح جو صحت کے عالی حکام ہیں تو وہاں پر جمع کیا جائے گا ان کے یہ ریپورٹ بانیازہ کش کی جائے گی ٹھیک ہے شکریہ آپ نے ہمیں آگا کیا تفصیل سے حضرت اوڈیرو میں ایچ آئی فی ایڈز پھیلنے کے معاملے پراکو بتائیں جنرل سکرینگ ٹیسٹ کے لیے انتظامات اور عملہ کم پڑ چکا ہے وائرس کی تشکیز کے لیے خواتین کی بچوں کے حمراہ کیمپ رش ہے اور چھے کاؤنٹرز بھی کم پڑ گئے ہیں گرمی سے نڈھال شہری کتارے لگائے سکریننگ ٹیسٹ ہونے کے منتظر ہیں تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں لمبی کتارے ہیں اور وہاں پر جو کیمپ لگائے گئے ہیں وہ چھوٹے پڑ گئے اور وائرس کی تشکیز کے لیے یہ کیمپ ہے جہاں پر رش بڑ چکا ہے خواتین ہیں پر بچوں کے حمراہ موجود ہیں ریٹوڈیرو میں ایچ آئی بی ایڈز پھیلنے کا یہ معاملہ ہے اور ابھی بھی شکایات جو ہیں جو ہیں آ رہی ہیں اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سکریننگ ٹیسٹ کے لیے لمبی لمبی کتارے ہیں رش بڑ چکا ہے انتظامات ناکافی دکھائی دیتے ہیں وائرس کی تشکیز کے لیے جو کیمپ لگائے گئے ہیں وہاں پر چھے کاؤنٹرز تھے لیکن وہ بھی کم پڑ گئے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے وفاقی کابینہ میں پھر توسی کی گئی ہے ڈاکٹر سانیہ نشتر وزیراعظم کی معاوین خصوصی برائے سماجی تحفظ اور غربت مٹاو مہم مقرر کیا گیا ہے سانیہ نشتر کو وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا گیا ہے آپ کو اپریٹ کرتے چلیں کہ وفاقی کابینہ میں ایک بار پھر سے توسی کی گئی ہے اور ڈاکٹر سانیہ نشتر وزیراعظم کی معاوین خصوصی برائے سماجی تحفظ اور غربت میں ٹاؤں مہم مکرر کی گئی ہیں اور سانیہ نشتر کو وفاقی وزیر کا درجہ دے دیا کیا ہے وفاقی کابینہ میں ایک مرتبہ پھر توسید دیکھنے میں آ رہی ہے اور ڈاکٹر سانیہ نشتر کو آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی وزیر کا درجہ دیا کیا ہے خبر آپ کو دیں گے پنجاب حکومت نے اورنج ٹرین کے لیے سو سے زائد عوامی منصوبوں کا گلہ دبا دیا ہے سرسٹھ کروڑ مالیت کے عوامی زلعی منصوبوں کے فنڈ اورنج ٹرین کو منتقل کر دیے گئے لاہوریوں کے لیے تین بس ٹرمینل کے دس کروڑ بھی ٹرین منصوبے کو منتقل کر دیے گئے ہیں تو یہ معاملہ ہے آپ کو آپٹیٹ کرتے چلیں کہ پنجاب حکومت نے اورنج ٹرین کے لیے سو سے زائد عوامی منصوبوں کا گلہ دبا دیا ہے ایک اہم معاملے کی بات کریں گے آپ کو بتائیں گے ٹیوٹا گھجہ والا موٹرز کے مالکان کروروں کا فروٹ کر کے فرار ہو گئے متاثرین انصاف کے لیے نیب آفیس پہنچ گئے متاثرین کا کہنا ہے کہ کئی ماں پہلے لاکھوں روپے جمع کرائے مگر گاڑیاں نہیں ملیں نیب آفیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ درخواست موصول ہو گئی ہے ذمہ داران کے خلاف کاروائی عمل میں لائی جائے گی یہاں پر مظاہرین بھی نیب دفتر کے باہر سراپا احتجاج ہیں خبر آپ کو دیں گے ہدرباد میں انڈس ہائیوے جام شروع پھاٹک پر مسافر کوش نے موٹر سائیکل کو ٹکر بار دی حادثے میں تین موٹر سائیکل سوار موقع پر ہی چواپاہک ہو گئے چواپاہک ہونے والوں میں خانوٹ کے زفر دائد انو اور آفد اور گل حسن شامل ہیں لاشوک اسپتال جام شروع منتقل کر دیا گیا ہے افسوس نہ کہ واقعہ ہدرباد میں پیش آیا انڈس ہائیوے جام شروع پھاٹک کے قریب یہ حادثہ رونما ہوا مسافر کوش نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی حادثے میں تین افراد موقع پر ہی دم توڑ گئے یہاں پر آپ کو بتائیں گے پاکستان کی معروف گلوکارا ہیر سنگار ایک سال سے کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں انہوں نے اپنے علاج کے لیے وزیراعظم پاکستان اور دیگر آلہ حکام سے مدد کی اپیل کی ہے ہمارے نمائندے زیشان ڈوگر اس وقت ان کے حمراہ موجود ہیں ان سے بات کریں گے زیشان آگاہ کیشے گا میرا نام ہیر سنگار ہے اور میں اس وقت کینسر جیسے موزی مرض میں مبتلا ہوں تقریباً ایک سال ہو گیا ہے کہ میں اس کا علاج کروا رہی ہوں کبھی علاج شروع ہو جاتا ہے کبھی علاج ختم ہو جاتا ہے کیونکہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں میرے پاس کھانے پینے کو بھی پیسے نہیں ہیں میرے بچے سے پولنے جا رہے ہیں یہ سب سے بڑی تکلیف ہوتی ہے ایک ماں کے لیے اور میں عثمان بزدار صاحب سے اور عمران خان صاحب سے اور سنسام بخاری صاحب سے میں اپیل کرتی ہوں کہ مجھے جو ہے میری امداد کی جائے میرا علاج کروایا جائے تاکہ میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو کیونکہ میں اپنے گھر کی واحد کفیل ہوں پاؤں پر کھڑی ہو کہ میں اپنے بچوں کو دیکھ سکتا ہوں جی بلکل جیسا کہ ہیر سگھار جو دس سال سے شعبہ اندرسٹی سے وابست ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں گھر کی واحد کفیل ہوں انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کی مالی معاملت کی جائے اور ان کا فل فور علاج کرائے جا سکے تاکہ یہ کینسر جیسی موزی مرز سے بچ سکے اور شاداب خان فٹ ہیں کہتے ہیں ورلڈ کپ کھیلنے جاؤں گا انگلین کے خلاف ہماری کا کردگی بہتر ہے ٹیم میں چاہ کھرانی نہ ہو تو فرق پڑتا ہے شاداب خان نے 24 نیوز کی نمائندہ روزینہ علی سے خصوصی گفتگی ہے جی روزینہ دیکھیں جی ورلڈ کپ تو تھوڑے ہی فاصلے پر ہے لیکن اس وقت میں راول پنڈی کرکٹ سٹیڈیو میں قومی کرکٹر شاداب خان کے ساتھ موجود ہوں شاداب خان نے آج یہاں پر اہم پریس کانفرنس بھی کی لیکن ورلڈ کپ کے لیے ان کا جوش اور جذبہ کتنا ہے وہ کتنے پر امید ہیں یہ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے شاداب خان سے بات کرتے ہیں شاداب خان پہلے تو آپ کے ٹیسٹ کلیر ہو گیا اس حوالے سے ذرا بتائیے گا جی بالکل بہت زیادہ خوشی ہے اور دوبارہ ٹیم کو جوائن کرنے جا رہا ہوں تو اس سے زیادہ خوشی ہو نہیں سکتی اور انشاءاللہ کوشش کروں گا اگر دوبارہ ٹیم کو جوائن کر رہا ہوں تو اچھی پرفارمس دوں اور ٹیم کے جیت میں اہم کردار ادا کریں ٹیم کے جیت کے لیے آپ تو پر امید ہیں لیکن عوام کو کچھ خاص امیدیں وابستہ نہیں ہیں ٹیم سے کیونکہ ٹیم کامبینیشن سے وہ کافی مایوس نظر آ رہے ہیں کہ یہ کیسا کامبینیشن بنا لیا ہے اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا کیا ٹیم جو ہے وہ ورلڈ کپ میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے میں کامیاب ہو جائے گی جی جی انشاءاللہ ضرور بلکل کافی اچھا بیلنس ہے ابھی میرے خیال سے چار مین پلیئر نہیں کھیرے تو اس وجہ سے تھوڑا ہے لیکن انشاءاللہ جس طرح ہماری بیٹنگ پرفارمس ہو رہی ہے تھوڑا بولنگ میں سٹرگل کر رہے ہیں لیکن انشاءاللہ جیسی بولر کا ریدم واپس آئے گا اور انشاءاللہ سیریز ورلڈ کپ کا پریشر علق ہوتا ہے تو انشاءاللہ ورلڈ کپ میں اچھا پرفارمس دیں شاداپ خان کا یہی کہنا ہے کہ وہ بلکل پر امید ہیں اور وہ پوری کوشش بھی کر رہے ہیں کہ ورلڈ کپ جیت کر ہی آئے ہیں خاص طور پر ان کا کہنا ہے کہ بیٹنگ تو اچھی ہے لیکن بولنگ پر کافی فوکس کر رہے ہیں جیسی بولنگ کا ریدم واپس آئے گا تو ورلڈ کپ جیت کر ہی آئیں گے شکریہ شکریہ کومک ریگر ٹیم کی اوپنر امام علاق کا کہنا ہے کہ اگر میچ جیت جاتے تو زیادہ خوشی ہوتی ہماری بیٹنگ لائن ورلڈ کپ سے پہلے فارم میں ہے انہوں نے کہا کہ اگر اوپنر زیادہ دیر تک بکر پر رہیں تو اچھا ہوتا ہے اگر میچ جیت جاتے تو کافی اچھا ہوتا تو میرے مدخل سے ون ففٹی کی کوئی ویلیو ہی اگر پاکستان محش نہ جیتے لیکن اوورال اس گوڈ کہ ہماری جو بیٹنگ ہیں وہ فارم میں ہیں بے فور در ورلڈ کپ جو کہ بہت ضروری ہے لیکن میں جی جاتے تو اچھا ہوتا ہے اگر آپ کو ونڈے کرکٹ میں اگر آپ کو اچھا پلیٹ فرم سیٹ کرنا تو فرسٹ ری کا رہنا بہت ضروری ہے فورٹی فائی اوپر تک تو وہی کوشش کی جس میں اللہ تالا کسنا کراچی میں ہلکی ہوایں چل پڑی ہیں شہر کا پارا 34 سنٹی گریٹ تک رہنے اور مطلع جزوی عبر علود رہنے کا امکان ہے جبکہ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی بارش کی پیش کوئی کر دی ہے موسم اچھا ہو چکا ہے اور کراچی میں بھی ہلکی ہوایں چل پڑی ہیں اور شہر کا پارا 34 سنٹی گریٹ تک رہنے اور مطلع جزوی عبر علود رہنے کا امکان ہے سن کے زلہ کمر میں اشیخ و رنوش مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں بڑتی مہنگائی سے شہری پریشان ہے اسے حوال سے بتا رہے ہیں اخلاق چانڈیو جی اخلاق سن کا پہلا عشرہ ختم ہونے کو ہے لیکن ابھی تک انسامیہ اور وفاق کی جانب سے عوام کو کوئی بریلیف نہیں دیا گیا ہے فل اور سبزیوں کے ریٹ آسمان سے باتیں کرنے لگیں آلو جو پہلے دس سے پندرہ روپے فی کلو پر فروخت ہونے تھے اب جو ہیں اس کی قیمت تیس سے پنتیس روپے فی کلو پر فروخت ہونے ورکن یہاں پر انسامیہ کی جانب سے کوئی بھی عوام کو ریلیف نہیں دیا گیا ہے جس کی وجہ سے گریب تب کہ عوام کو پیس رہیں جب ہم نے یہاں کے شہریوں سے بات کی ان کا کہنا ہے کہ وفا کی حکومت کی جانب سے پہلے بڑے وائدے کیے تھے عوام کو بڑے ریلیف دیں گے لیکن وہ اپنے وائدے وفا نہ کر سکیں لیکن کوئی بھی ہمیں ریلیف نہیں دیا گیا ہے جو پہلے سبزیاں کے ریٹ تھے ہیں وہ اب اس ماہ رمضان میں دگنے ہو گئے ہیں دوسرے ممالک میں جو ہی بھی بھلا رہا ماہ آتا ہے تو اس میں ریٹ کم کیا جاتا ہے لیکن ابھی تک اس پر ریٹ پر امت درمت نہیں سیکھرے بہت شکریہ آپ خیرپور کے یوٹلری سرورز پر شیخ اور اروش کے فراہمی یقینی نہیں بنای جا سکی شہریوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اسے حوال سے بتا رہے ہیں وقار منگی جی وقار جی وفا کی حکومت کی جانب سے جو رمضان پیکیج کے عوام کو دینے کے وعدے کیے تھے وہ وعدے وفا نہیں ہو سکے کیونکہ رمضان المبارکہ پہلا آشرا مکمل ہونے کے ہوئے لیکن ابھی تک جو رمضان پیکیج کے عشیاء وہ ابھی تک نہیں پہنچ پہے جس کے باعث جو عوام شدید پریشانی میں مبتلا ہے کیونکہ رمضان سے قبل بھی وفا کی حکومت نے یہ اعلان کیا تاکہ روزے داروں اور شہریوں کو رمضان پیکیج دیا جائے گا تاکہ وہ بھی سستے داموں پہ اشیاء کھری سکے لیکن تاہم ابھی تک رمضان پیکیج کی اشیاء نہیں آئے جس کے باعث ہم پریشان ہیں اور بازاروں میں مہنگے داموں پہ آٹا چینی چاول اور مشہوبات کھرید رہے ہیں تو شہریوں نے وفا کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہت سے متاثرات ہر پارکر میں بحریہ ٹاؤن نے افطار دسترخان سجا دیا سادس آہلے کی ریپورٹ دیکھئے کہت سے متاثرات ہر پارکر میں بھی بحریہ ٹاؤن کی جانب سے خصوصی افطار دسترخان لگایا گیا ہے جہاں روزانہ کسیر تعداد میں روزہ دار افطاری کرتے ہیں شہریوں اور روزہ داروں کا کہنے ہے کہ صرف رمضان ہی نہیں بلکہ عام دنوں میں بھی امدہ کھانا ملتا ہے ہمارے گریب لوگ یہاں آتے اپنا روزے کا افطار پارٹی روز کی ادھر کیا جاتی ہے تمام کھانا اچھا اور بہترین کیا جاتا ہے بحریہ دسترخان مٹھی میں دور دراز علاقوں سے آنے والے غریب مریضوں کے رشتہ دار بھی یہاں آتے ہیں بڑی خبر آپ تک پہنچائیں گے پی ٹی آئی رہنما عبدالعلم خان پاکستان تحریک انصاف کے راہنما عبدالعلم خان کی زمانت منظور کر لی گئی اور اس سوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں زمانت اب منظور کر لی گئی ہے عامدن سے زائد اساسو کا کیس اور نیپ کی زیر حراست رہے عبدالعلم خان پاکستان تحریک انصاف کے سینئر راہنما جو کہ پنجاب کے سینئر صوبائی وزیر بھی رہ چکے ہیں جب زیر حراست آئے تو اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر راہنما عبدالعلم خان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے بڑی خبر ہے آپ کو بتائیں عبدالعلم خان کی زمانت منظور کی جا چکی ہے عامدن سے زائد اساسو کا کیس ہے ان پر اور نیپ کی زیر حراست تھے زیر حراست ان سے تفتیش بھی کی گئی اور اب عبدالعلم خان کی زمانت منظور کر لی گئی ہے جب لکل زمانت منظور کر لی گئی کیم جیل میں اس وقت تھے قید اور وہاں سے اب جو ہے رہائی مل جائے گی بڑا فیصلہ ہے لاہور آئی کوٹ کا اور عبدالعلم خان جو ہیں اب جیل سے باہر آئیں گے عید اب گھر پر مرائیں گے اسپولٹن سے اتنا ہی